سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے بے عدبی ہے یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا لیکن گناہ نہیں ہے سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کینا ہوتا ہے کھا کر سستی ہوتی ہے اور یہ گوشت سکیل ہوتا ہے اس لیے انسان کو نماز کے لیے فرش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ ہر فرض و سنت نماز کے لیے وضو الگ کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا ایک اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں تو وہ جو ایسا پرابلم ہو جو ایک بیماری ہو تو اس میں اگر ایک رکت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان یا یہ کہ کسی کو وہمی لاحق رہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی پانچ نمازوں میں سے ایک دو میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی حیبٹس درست رکھیں وقت پر کھائیں صحیح خوراک کھائیں تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سے الرجی ہے اور سٹامک اپسٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ دین صرف چند خانوں میں نہیں بانٹ سکتے وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے سواب ملتا رہتا ہے مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے کیا ناک میں پانی چڑھانا فرس میں آتا ہے کس میں آتا ہے سنت ہے اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے پسندیدہ ہے اور غطہ کھا جائے کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جامز اور مل کچھ ایل باہر آئے اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک حرج نہیں ہے تاہیت الوضو کیسے پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے فوراں بات پڑھتے ہیں یہ نہیں کہ گھنٹہ پہلے آپ نے وضو کیا اور اب آپ تاہیت الوضو پڑھنے لگے ہیں یہ وضو کرتے ہی جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تاہیت الوضو کہلاتے ہیں اور ان کا بہت عجر اور ثواب ہے اگر ساری نمازوں میں نہ پڑھ سکے تو فجر کی نماز میں پڑھ لیں آپ تاجوت میں پڑھ لیں ایک دفعہ دن میں کوشش کریں کہ پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کیوں کتنا عجر ہے اس کا حضرت بلال ولی حدیث یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی تو تم کونسا ایسا عمل کرتے ہو تو انہوں کہا کہ آپ کو معلوم ہوئی گیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں دو نفل نماز پڑھ لیتا ہوں تو اب ہم جب تو نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تو دن میں کوشش کریں ایک دفعہ ہو جائے اگر ہر دفعہ ممکن نہیں لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا نا جب آپ کے پاس وقت ہو دن میں تو لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے لیکن فجر سے پہلے اگر آپ وقت پہ اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں یا پھر تحجد کے وقت میں کیا پیاس کھانے سے یا لسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بتائیے نہیں کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ بھی یاد رکھئے سوائی اس کے کہ گوشت اوٹ کا گوشت ہو اور وہ آپ کھاتے نہیں ہیں کیا عورت کے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا کینچی کا استعمال کرنا منع ہے اگر کسی عورت کو کریمز سے الرجی ہوتی ہو تو وہ کیا کرے ایسا کچھ بھی منع نہیں ہے یہ بالکل منگھڑک بات ہے کہ جنازہ بھاری ہو جاتا ہے لوہا لگانے سے ریزر استعمال کریں کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کریمز کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ کریمز میں بعض وقت ایسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہتر نہ ہو آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے حلق الان و نطف الابت ابھی بھی یہ لفظ گزرے ہیں نطف الابت حلق الان حلق کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا یا ریزر استعمال کرنے کو یعنی زیر اناف بال ریزر سے صاف کیا جائے اور انڈر آمز بال جو ہیں ان کو اکھیڑا جائے بہت سے لوگ شروع میں ہی جب بال نرم ہوتے ہیں بچیوں کو تو بتا دیتے ہیں پھر وہ نکلتے بھی بہت کم ہیں یعنی ویکسنگ جس کو آپ کہتے ہیں ویکس استعمال کی جائے انڈر آمز کے لیے لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی سب جگہوں کی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جہاں سنت کا معاملہ وہاں تکلیف ہوتی ہے یہ پسندیدہ ہے اگر نہیں تو انڈر آمز بھی اگر آپ ریزر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وضاحت کر دیجئے کہ انگلیوں کا خلال جو ہے بزو شروع کرتے وقت یہ کس وقت کرنا ہوگا جب آپ بازو دھولے مسہ کر لیں پاؤں دھونے سے پہلے موضوع کے مسہ سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موضوع کے اندر لے جائیں یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں یا اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موضوع کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں اس طرح جوتوں کے مسے کے بارے بتا دیں مسے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پندلے تک لے جائے جائیں اس سے مسہ ہو جاتا ہے نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ اکل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے کیونکہ زیادہ محلہ حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ دھوتا ہے تو وضوح ہو جاتا ہے لیکن ثواب قسم ہے تین دفعہ دھونے میں اور اس سے آگے بڑھ کر چار دفعہ دھونے میں ثواب نہیں ناپسندیدہ ہے زیادتی ہے اسے اچھا نہیں سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے سابن وغیرہ لگا دیا ہے تو پہلے آپ سابن اتارنے کو الگ سے دھولیں لیکن وضوح کی نیہ سے تین ہی دفعہ دھویں اس سے زیادہ نہیں دھویں اگر ہم سفر کر رہے ہوں وضوح قائم ہو راستے میں نماز کا وقت ہو جائے ایسے حالت میں اگر بیٹ جس چارج ہو جائے تو کیا کیا جائے کیونکہ عموماً سفر کے دوران واش رومز آویلبل نہیں ہوتے استنجہ کس طرح کیا جائے کیا ایسی صورت میں صرف وضوح کر کے نماز پڑھ لیں اگر تو وہاں واش روم ہے تو خود کو صاف کر لیں اگر واقعی نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو وضوح کر کے نماز پڑھ لیں جہاں موقع آئے وہاں استنجہ کر لیں اگر وضوح کے لئے بھی پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے جی ہاں کیونکہ سفر کے دوران ایسی مشکلات پیش آتی ہیں نیز یہ کہ ایسی صورت میں کپڑے بدلنا یا ان کو کہیں تہر کر پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے انسان کو جب پتا ہے کہ اس کی ایسی کوئی قیفیت ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ پیٹ وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کر لے جس کو وہ وقت ضرورت پر ہٹا کر انسان مکمل پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو معذوری کے حکامات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کی رخصت ہوتی ہے ماربل پر تیمم نہیں ہوتا ساہی دن مٹی پہ ہوتا ہے پتھر پہ نہیں جس چیز پر مٹی نہ ہو اس پر تیمم نہیں ہوتا جیسے کپڑے کے اوپر مٹی ٹھہرتی نہیں اندر جذب ہو جاتی نا تو اس سے نہیں ہوتا تیمم مٹی سے ہوتا ہے پاودر سے بھی نہیں ہوتا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیا اور ناک میں چڑھا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں خلال کریں ناک کی اندر جی ہاں اگر ضرورت ہو تو خلال کریں ورنہ ناک کا خلال کوئی سنت نہیں ہے ٹھیک ہے صرف پانی ڈال کر اس کو نکال کر جھاڑنا ناک کو کافی ہے کسی کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا اور نماز کے دوران ہی ہونے لگے تو کیا کیا جائے ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ بعض وقت شک بھی ہوتا اور شک کا علاج کیا کہ ایک دفعہ آپ نماز شروع کریں تو بس پھر کنسیڈر نہیں کریں اس کو اسی طرح بعض لوگوں کو ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے ایک شخص آپ کے پاس شہدار اس نے بھی بوچھا کہ میں وضو سے تسلی نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے ولہان جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ وضو میں خلل ڈالے کہ شک ڈالے وضو نہیں ہوا کچھ خوشک رہ گیا شاید ٹوٹ گیا تمہارا وضو شاید تمہارے جسم سے پھر کچھ نکل آیا ایسے میں انسان بلکل اس کی کچھ نہ سنے ایک دفعہ وضو کر کے بس نماز پڑھ لیں اپنے ساتھ سختی بڑھتے بلکل دوبارہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں الا یہ کہ کوئی واضح علامت ہو کہ جس سے پتا چلے کہ وضو باقی نہیں رہا جس کا ذکر کتاب میں آ چکا ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ دو میل تک پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں اگر گھر میں پانی نہ اور فجر کی نماز پڑھنی اور غسل جنابت کرنا ہو تو کیا کریں اگر ہمسائیوں سے صبح صبح پانی مانگیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینا پسند نہ کریں اور انہیں خود ضرورت ہو ایسے میں کہتا ہے امم کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں ایسے میں تیمم اس لیے کہ بساہ اوقات جب پانی نہیں ہوتا تو اکثر گھروں میں نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتی ہے اور بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینا کسی حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ دو میل یا تین میل کی بات وہ تو ایک احتیاطا یہ بات کہی گی کہ مثلاً اگر کواں ہے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر انسان سستی کے مارے وہاں سے پانی نہ لینے جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کی لگائی پابندیوں کو اختیار کرنا اگر سر میں مہندی لگائی جائے تو کیا اس پر سر کا مساہ ہو سکتا ہے وضو کرنے کی صورت میں جی گیلے ہی بال ہوتے ہیں اگر بلکل مہندی اس طرح تو شاید نہیں لگتی کہ اس میں سے بال کچھ بھی نظر نہ آئے ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ اور پہن لیا ہے تو وہ نہ پہنے جیسے پلاسٹک وغیرہ کا کچھ بیگ یہ شاور کہے مسواک کرتے ہو اگر ساں سا دعا کریں دل میں اور ذکر کریں اور اس کو سنت کی نیت سے نہیں ایسے ہی تو کیا یہ درست ہے تو کیا ساری دعائیں موہ میں مسواک ڈال کے یاد آتی ہے اور اس وقت یعنی مسواک کرتے ہو مسواک کریں اور جلدی جلدی نکلیں وہاں سے کہیں اور جا کے دعائیں کریں مسلحے پر بیٹھ کر کہتے ہیں موہ سے زور سے کہکہ مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات کے آپ کہکے لگاتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا نہیں نماز کی حالت میں اگر کہکہ لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا کیا انڈر لیکس بال ویکس کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے منع نہیں ہے وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا وضو دہرائیں نہیں دہرائیں نہیں ہو جاتا ہے وضو مغرب کے بعد ناخن نہیں کٹنے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے کسی نے کمنٹ بیجا حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی شارٹن میں ایک آنٹی واش روم کی ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پر تیمم نہیں ہوتا لیکن وہ کرتی نہیں جی ہاں ٹائلز پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر کیا صرف تھک جرابوں پر مسہ ہوتا ہے آج کل تھن ساکس پر مسہ نہیں کیا جاتا بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں ہاں پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا جی بالکل ہو جائے گا کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کی اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے ویٹ ہو جائے وہ سارا دھل جائے اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں کتے کے بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں جی اگر ڈرائے ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر ویٹ کتا ہے اس کے چھینٹے آپ کی اوپر آگئے ہیں تو درست نہیں ہے کیا عورتوں کا خطنہ جائز ہے کیوں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی بعض دفعہ آپ کی حیرت پر آپ کو بتا ہے بعض ایفریکن کنٹریز میں یہ رواج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے اسلام نے عورت کے خطنے کا حکم نہیں دیا ہوا یاد رکھئے کسی حدیث میں عورت کے خطنے کی بات نہیں آتی مردوں کے خطنے کی بات آتی ہے اور ان کے لئے تو پروف ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لئے ضروری ہے لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے اس ناثنگ ٹوڈو بید اسلام اور اس میں بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑا ہے کہ اسلام نے عورت پر بڑے ظلم جو ڈھائیں ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے خطنے ہوتے یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھائیا یہ لوکل کلچر کی بات ہے اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا اب مثلا آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے تب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے آپ کا لوکل کلچر ہے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی آپ پہنے نہ پہنے پہنے تو اتیاد کریں نہیں پہنے تو نہ پہنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتے ہیں اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے سعیدن تیبن پلین میں پانی موجود ہے واشروم بھی ہے لیکن جا کر کرنا مشکل ہے تو کیا تعمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد بعد میں جانے والوں کو بچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا میں خود اس بات کی اینی شاہد ہوں اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا ہاتھ نہ ماریں ہاں آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں تین سو لوگوں کی وضو کا احتمام ہے تو ٹھیک ہے کر لیں اگر غسل کرنے کے بعد استنجہ کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا نہیں اگر سابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے چھوا جا سکتا ہے غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے نہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے یعنی کلی کرنا کافی ہے گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں کیا کریں ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں م اے ڈبل ٹی ای یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے صرف لپسٹک ہوتی کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی لپسٹک ہے یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک مہشنم رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چوتا ہاں وہ کچھ بھی ہو وضو نہیں ہوگا وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں بھی کیا حصول کار فرمائے یہ میں نے سوال مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے اس سے آپ کوئی سکھانا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے بعض اوقات ایک ایسے مزاقہ خیر سوال سے بھی کوئی سیکھ سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لئے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی وجہ نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے پہلی بات تو یہ کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب یہ علت کیا ہے کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ وضو کرنے کے لئے کہا ہے کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچارج جب نکلتا ہے مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں ان کو ایک عادت ہو جاتی جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر تھوڑی در میں آکے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو بعض اوقات ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں اب ماں صرف اس لئے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے بعض اوقات کہ دو سنت پڑھی آپ نے اور فرض پڑھنے کے درمیان میں بچے نے شور مچانا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ آپ فرض پڑھیں آپ پہلے کیا کریں اسے دودھ پلا لیں اور آپ اس لئے نہ پلائیں کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگہ ڈالے اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختہ ہے چلاتا رہے میں پہلے نماز پوری کرلوں پھر دودھ پلاؤں گی اسلام نے ایسے احکام نہیں دیے اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی ہیں اسی طرح بعض اوقت ذکام ہو جاتا ہے آپ کو تو ذکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسٹاج بھی نہیں لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے طیب بھی نہیں آتا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح آنسو ہے آنسووں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا کہ ایک شخص گھنٹا رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا تو بہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے بزوٹ ٹوٹتا ہے سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی ناپاک ڈسچارج کے دو راستے جو ہیں سبیل کہتے ہیں نا راستے کے تو سبیلین دونوں راستوں سے اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرام استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کہ گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی اکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے جن کا مزاج گندہ ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں لیکن ایمان گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی زد ہیں یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں اسی لئے انسان کیا کہتا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ایک بہترین لفظ ہے جو مطلب بھی بورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کوئی شناعت نہیں ہے اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کی سمجھنے میں آپ کو تو دکت نہیں ہے کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے سبیلین سے کسی چیز کا اخراج ڈسچارج ٹھیک بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے ٹھیک جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے سبیلین کے علاوہ سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے مثلا دانس سے نقصیر پوٹ گئی کہیں اور کٹ لگ گیا جسم سے خون نکل آیا اس کے بارے میں دو آرہا ہیں اختلاف ہے سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں یاد رکھئے سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا لیکن خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا مگر جسم کے کسی اور حصے سے مثلا دانس سے ناک سے یا ہاتھ سے اس کے بارے میں دو رائے ہیں دو کونسی رائے ہیں ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک کترہ بن کے بہ جائے بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا بہنے سے وراد کیا ہے مثلا کٹ لگا پہلے رسا رستا رہا پھر کٹھا ہوا کٹھا ہو کے ڈراپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا ایک یہ رائے دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز توڑی نہیں تھی ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا نکلا نہ اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو موہ میں محسوس ہوتا ہے آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ رڈش شاہ محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسودوں سے خون آ گیا اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بعض وقت نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نقصیر چھوٹ جاتی ہوتا نا بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نقصیر کا معنی پتا ہے آپ کو جو بلڈ ناک سے آتا ہے بیماری ہوتی ہے یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کی کسی میں تو تھوڑا بہت خون رسکیا یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے اوپر کھڑے ہوئے نیچے بیٹھے زمین پہ اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکلا ہے اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گیا نہیں نماز کنٹینیو کریں تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیبنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ وضو کر کے کھڑے ہیں ناک سے زکام آ رہا ہے آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا رو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں کوئی بات نہیں یا موہ سے رال ٹپک گئی بعض لوگ کو بیماری ہو سکتی ہے موہ سے رال ٹپک نہیں کی سوتے میں تٹک گئی کی تو وہ تو پھر ویسی وضو نہیں رہے گا لیکن بعض لوگات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جیسے کمزور ذہن کی ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں یا اسی طرح تھوک دیا آپ نے تھوک ہے یا تھوک بلغم وغیرہ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سمجھ گئے یہ بات اگلا سوال ہے وضو کے بعد اگر بچے کا پشاب یا پخانہ ہاتھ پر یا جسم پر یا کسی دوسرے سپے لگ جائے تو اس نجس جگہ کو دھونا کافی ہے یا وضو کرنا ہوگا صرف اس جگہ کو دھو لیں اچھی طرح دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں اگر ہم باوضو اور نامحرم کی نظر ہمارے چہرے پر پڑ جائے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا جیسے گھر میں دیور وغیرہ ہوتے ہیں نہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا پھر وہی بات ہے وہی اصولیات رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہوئے چھیک آ جائے اور چند کترے پشاب کے نکل جائیں تو کیا نماز لٹانی چاہیے بالکل لٹانی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی شخص مستقل مریض ہے ایسا یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ اور بات ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں رہتا یعنی مریض کیا ہے یعنی باز وقت بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے ان کو ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں پیلی نہیں ہوتا عام حالات میں یا پھر خانسی میں یا چھینک میں تو ان کو ایک وضو سے جب نماز شروع کر لی تو اس کو پورا کر لیں لیکن آپ جیسے نوجوان لوگ جن کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو تو ان کے لیے حکم نہیں وضو کرتے وقت ہم نے تین دفعہ کلی کر لی پھر محسوس ہوا دانس سے یا مسوروں سے خون آ رہا ہے اس وقت کلی کریں جب تک خون نکلنا بند نہ ہو جی ہاں کلی کریں اس لیے کہ اللہ یہ کہ پتا نہ چلے آپ مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسوروں سے خون نکل کے کھانے میں شامل ہو کہ اندر جاتا ہو اس لیے نہایی ضروری ہے کہ مسواق اکثر کیا کریں تاکہ ایسی بیماری نہ ہو ہم چند باتیں مسواق پہ بھی آج کرنا چاہو گی اور امید ہے آپ نے عادت ڈال لیو گی دانتوں کے خون وغیرہ کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ مسواق ہے مسواق کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں کہ جن کا سلوشن ان کے اوپر خود بخود ایک دوا کے طور پر لگتا ہے سمجھ رہے ہیں اور اس میں فریش مسواق جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سوکھے مسواق کی اگر اس چیز کے آپ عادی ہو جائیں تو بہت سی کباحتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی بے شمار پائدے ہیں مسواق کی اور بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر سر پر تیل یا کریم لگائی ہو تو کیا وضو کے لیے اور پاکی کے غسل کے لیے سر سے تیل کی چکناہٹ اور کریم اتارنا ضروری ہے نہیں اتارنا ضروری نہیں ہے مثلا آپ نے سر ہونا چاہا لیکن شمپو بغیرہ نہیں ہے یا ہے بھی تو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن تیل لگا ہوا ہے تو آپ خالی اگر سر کو تر کر لیتے ہیں اور تیل بالوں میں چپکا ہوا تو چپکا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پتا اگر ہم وضو کر چکے ہوں اور جب تک ہم پاؤں دھو رہے ہوں درمیان میں کیا کریں گے آپ کیا درانے وضو کسی پارٹ کو پونچنا جائز ہے مثلا ایک پاؤں دھو کر پونچ کر دوسرا پاؤں دھویا جا سکتا ہے نہیں پونچنا چاہیے جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے کیونکہ ایک سٹریچ میں وضو ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایسے کریں کہ پونچنے کے بجائے جہاں آپ کھڑے وضو کر رہے ہیں وہاں نیچے ٹاول بچھا لیں تاکہ آپ سیدھا پاؤں اس پر رکھ لیں کیونکہ بعض اگر جوتہ ایسا ہوتا ہے جس میں پاؤں گیلا نہیں ڈال سکتے آپ تو ایک تو گیلے جوتے میں پاؤں ایسے بھی نہیں ڈالیں چاہیے جوتے کے خراب ہونے کا ڈر ہے دوسرا یہ ہے کہ چمڑا معلوم نہیں کس کا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو باہر سے جوتے ملتے ہیں ان کے بارے میں شک ہی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کسی ناپاک جانور کا سکن نہ ہو کیونکہ اس دفعہ جب میں نے دیکھے کچھ جوتے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جوتہ نہیں خریدیں اس لیے کہ یہ پک کا سکن ہے اب مجھے تو پہچان نہیں کیا ہے کیا نہیں لیکن اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نادانی میں آپ پینے میں گیلے جوتہ کر کے پاؤں اس میں ڈال لیں اس کا اثر پاؤں کو لگ دی کیا نماز ہوگی تو گیلے جوتے میں کوشش کریں جب تک پتا نہ ہو یہ سکن جو ہے وہ ایسی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سکھانے کے لیے آپ پہلے نیچے ٹاول رکھ لیں اس پہ پاؤں کو رکھ لیں اور پھر جب دوسرا پاؤں دھولیں تو اکٹھے ہی نیچے اس کو ساف کر لیں یعنی کوئی بھی کام درمیانے وضو بلا ضرورت ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو ایک ہاتھ دھوئے پھر آپ نے کہا اچھا اچھا وہ ایک چھکا لگ گیا جلدی آؤ دیکھو وہ وہاں کھڑے کھڑے ٹیلیویجن دیکھتے پھر واپس گئے جناب اچھا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں جی ہاں یہ اس لئے کہتے ہیں کہ آپ نے حادیث میں پڑھا کہ جب وصل کر رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے پھر اس کے بعد آپ وضو پورا کریں گے اور پھر جسم پہ پانی بہائیں گے اور وہ آپ کا وضو ہو جائے گا اس میں اس لئے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے کہ وہم کر کر کے بار بار اور یہ سوچنا کہ چونکہ کپڑے نہیں پینے ہوئے تھے اس لئے وضو نہیں رہا آپ دوبارہ پین کے پھر وضو کو جاؤ ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں دیکھیں کہ بعض اوقات جسم کے اندر کوئی روڈ بغیرہ ڈالتے ہیں کوائل ڈالتے ہیں یہ چیزیں وضو اور غسل میں مانے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں غسل میں چند مخصوص آزا کو باہر سے دھونے کا حکم ہے اندر سے تو کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا ہے یا مسے میں کان میں ہاتھ ڈالنے تھوڑے سے باقی تو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کی ٹانگ خدا نہ خاص ٹوٹ گیا اندر روڈ رکھا یا مثلا دانت میں فلنگ کرا لی آپ نے تو اس سے وضو اور غسل میں مانے یا دانتوں کو کراؤننگ کرا لی تو اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے بچوں کو طہارت کرانے سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں رہتا اس سے یہ ہوتا نا کہ وضو دراصل تیاری ہے نماز کی اور قد افلاح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشیون پلاہ پاگے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشو کرتے نماز کے خشو کے لیے ضروری ہے وضو کا اچھا ہونا یا باوضو ہونا اب اگر آپ ایک ایسا کام کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو خشو کہاں سے آئے گا جب تک طہارت کا پورا احساس نہیں قوے یا قبوتر یا کسی اور جانور کی نجاست میں کیا کریں اگر کپڑے کو لگ جائے اس نجاست کو آپ اتار دیں خشک ہو تو رگڑ کر صاف کر دینے سے پانی وانی نہیں تو ٹھیک ہے ختم ہو جائے گی لیکن جو جانور گوشت کھاتے ہیں اور جو جانور حرام کھاتے ہیں جیسے بلی وغیرہ ہے چوہا کھاتی ہے اس کی نجاست اگر کپڑے کو لگی تو کپڑے کو دھونا ہوگا لیکن جیسے پرندے ہیں یا وہ مندانہ دن کا کھاتے ہیں تو ان کے کھانے سے اگر ان کی بیٹ کپڑے پر پڑ گئی ہے اور کپڑا سوک گیا ہے آپ نے اتارا اور اس کو رگڑ کے صاف کر لیا اس نجاست کے اوپر سے اتار دیا اور تھوڑا بہت حصہ اس میں متاثر ہوا تو کوئی حرج نہیں جی ہاں کوا مردار اگر کھاتا ہے اور وہ بہت بڑی مقدار میں نہیں اس کی نجاست چھوٹی موٹی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن عام طور پر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک کوئن کے برابر جگہ تک رخصت ہے لیکن وہ نجاست جو ظاہر ہے وہ ہٹا دیجئے وہ نہیں ہونی چاہیئے ساتھ جیسے جائے نماز وغیرہ پر ہے بعضوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سر پہ کچھ پٹخا آکے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بارش کا کترہ ہے یا کھوئی اور چیز پڑی ہے آکے تو ایسے ہمیں نماز نہیں توڑیے پڑھ جائیے نماز کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے ہیں آپ ہی بتائیے مجھ کو حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں عدب کے خلاف ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہمارے وضو میں خشو نہیں ہوگا توجہ نہیں ہوگی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نماز کا سوچتے ہوئے اور ایک کیجئے باتیں کرتے ہوئے اور پھر نماز پر کھڑے ہوئیے آپ اپنے دل کی قیفیت میں واضح فرق پائیں گے اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے میں بچہ آکے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ اممہ فلان چیز کہاں رکھی تو آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا تو یہ درست نہیں ہے ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں لیکن بے وجہ گپ شپ جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھ آدھ گھنٹا پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتے ہیں تو یہ چیز روکنی چاہیے کیا ہر دفعہ وضو سے پہلے استنجہ ضروری ہے جبکہ حاجت کیلئے نہ جانا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے اللہ یہ کہ آپ کو ایسی کوئی تکلیف ہو جس میں ڈسچارج وغیرہ ہوتا ہو اس کی وجہ سے استنجہ کرنا چاہیے پانی ہونے کے باوجود وضو کے آزا کو ایک دفعہ دھولیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا بتائیے ہو جائے گا کیا پیریڈز میں حدیث کے ٹیکسٹ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے جی لگایا جا سکتا ہے اگر احتلام ہوا اور ڈسچارج معمولی ہو تو غسل کرنا ہوگا جی ہاں میں بیمار ہوں اور میرے حیث ختم ہو چکے ہیں کیا میں تیمم کر سکتی ہوں بیماری کس قسم کی دیکھئے تیمم اس وقت ہوتا ہے جب وضو کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو یا ہلاکت ہوتی ہو انسان کی انسان کی جان کو خطرہ ہو یا انسان کی تکلیف میں بہت اضافہ ہوتا ہو فرض غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ غسل کرنا ہوگا نہیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا دوبارہ غسل نہیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیا وامیٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بتائیے اب نہیں ٹوٹتا کیوں نہیں ٹوٹتا وجہ سبی لین میں سے نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اگر تھوڑی بہت خود ابکائی سے آئی ہے تھوڑا بہت توک آیا ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر اتنی زیادہ وامٹنگ ہے کہ وہ نجاست میں شامل ہو گئی تو وہ زنی رہے گا کیوں کیونکہ نجاست ہے نا اصل چیز یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ پھر سبی لین سے نکلتا ہے لیکن اب کیا ہوا کہ وہ اندر کافی دیر رہنے کے بعد ڈائجسٹ ہونے کی بجائے ناپاک بھی ہو چکا ہے ایک طرح سے ویسٹ بن چکا ہے اور پھر وہ دوبارہ مو کے رستے سے نکل آیا تو ایسی صدود میں پروزو کرنا ہوگا یعنی وامٹنگ کی بھی قسم ہو سکتی ہے ایک معمولی قسم کی ہلکا پلکا پانی سا مو سے نکل آیا اور ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ زیادہ مقدار میں ایک یہ ہے کہ خود تھوڑا بہت نکلا اور ایک یہ ہے کہ آپ خود نکال رہے ہیں اس سے روزے کا بھی فرق پڑتا ہے اگر خود وامٹنگ ہو جائے چاہے کتنی بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر آپ نے کوئی انگلی وغیرہ کوئی چیز ڈال کے وامٹ کیا تو اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا باتھروم کے دروازے کے اندر کے حصے یا باہر کے حصے پہ دعا لگانا یا دہانی کے لیے اس میں گناہ تو نہیں باہر کے حصے پہ دونوں دعائیں لگا دیجے اندر کے حصے پہ نہیں لگائیے ٹھیک ہے زخم کی صورت میں کیا بینڈج کے ساتھ مضو کر سکتے ہیں بینڈج بھگو کہ آپ نے بیماری بڑھانی ہے اپنی اللہ نے اکل دی ہے بینڈج کیوں بھگویں گے بینڈج کے اوپر آپ مسہ بس کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یاد رکھئے جیسے آپ طور پر چھوٹا مٹا کٹ ہاتھ پہ لگ جاتا نا تو اس کے اوپر ہم وہ لپیٹ دیتے ہیں بینڈج تنی پلاسٹ وغیرہ لپیٹ دیتے ہیں اچھا اب اگر واقعی ایسا زخم ہے کہ اس کو کھولنے سے جامز اندر جانے کا یا اس تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کو لگا رہنے دے لیکن اگر ایسے ہی لگایا اور پھر بس بھول گئے چھوٹا مٹا کٹ لگا بھول گئے اور اس کے بعد وضو اس میں کرتے رہے تو وضو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ زخم تو اتنے حصے میں تھا آپ نے اس کو بے وجہ میں سارے میں لپیٹ رکھا اور زخم بھی ایسا نہیں کہ جس کو دھونے سے کوئی بیماری بڑھے تو اس کو اتار دیجئے اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ زخموں کو لپیٹ کر رکھنے سے زخم کبھی بھی ہی لپ نہیں ہوتے ان کو کھولنا ضروری ہوتا ہے الا یہ کہ وہ بہت گہرے ہوں